موسیقی ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل پندرہ روزی تو گزر چکے ہیں اور راؤنڈ آباؤٹ ابھی 14 ٹو 15 روزی رہتے ہیں میرا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ آپ بھی مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزرہ اور کس کس سٹی سے آپ میری جو ویڈیو ہے وہ واش کرتے ہیں تو جناب پراتھے بنانے آئی ہوں سہری کا ٹائم ہے اور بہت سلی سب اس ٹائم پراتھے ہی کاتے ہیں ویسے تو نورمل روٹین میں جو صبح کے ٹائم میں میں سادھی روٹی لیتی ہوں لیکن سہری کے ٹائم تو سادھی روٹی کھائی نہیں جاتی تو سب کے لیے میں پراتھے ہی بناتی ہوں اور ساتھ ہی میں رکھ دیتی ہوں چائے اور سہری کے ٹائم تو آپ کو بتا ہے چائے تو پھر موسٹ ہے نا کہ چائے کے بغیر تو پھر ایسے لگتا ہے سارا دن آپ کا لیزی گزرتا ہے اور اس لیے چائے پینے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگتی ویسے تو الحمدللہ کافی اچھے پندرہ روزے گزر گئی ہیں موسم بیٹر ہے لیکن کل سے جو ہے وہ کافی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور ملتان میں فین زون ہو چکے ہیں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ سبھی کی روٹین نا ڈیلی ویسیز کی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ کہنے کو تو یہ ہی ہوتا ہے کہ دو ٹائم کھارے آ جاتا ہے سہری اور افتاری میں لیکن اگر ہم نوٹ کریں تو ہماری روٹین چینج ہونے کے ساتھ زیادہ ہی مصروفیت بڑھ جاتی ہے تو میں زہر کی نماز کے بعد پھر سیدھا کچن میں آ جاتی ہوں ہنڈیا رکھ لیتی ہوں یہ رامین خان جناب کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے مجھے فروٹ کٹ دیں دادو میں نے فروٹ کھانا ہے تو پھر اس کے لیے میں نے فروٹ کٹ کر کے اور اس کی ڈش ریڈی کر دی ہے جو کہ اس کی ماما اب اس کو کھلائیں گی کیونکہ میرا کچن میں کام سٹارٹ ہو گیا ہے میں فروٹ چائر بناؤں گی دے ہی بڑے بناؤں گی اور آٹا گوندنے والا ہے آٹا گوندوں گی اور ہمارے گھر میں موسٹلی جب یہ کہ روح افضاء بہت کم پیا جاتا ہے ٹینگ یوز کرتے ہیں ٹینگ میں بھی جو فلیور ہے یا تو آرنج یا پھر پائن ایپل تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم سے پہلے فروٹ چارٹ کٹ کر رکھتے ہیں تو سب فروٹ کا جو جوس ہے وہ آپس میں مکس ہوتا ہے اور وہ فروٹ چارٹ زیادہ ٹیسٹی بن جاتی ہیں گھر کے اتنے چھوٹے کام ہوتے ہیں رمضان میں جو کہ پینڈنگ ہی رہتے ہیں کیونکہ روٹین اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے ہماری زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن ختم کریں یعنی کہ نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیا کوئی تسبیح کر لی یعنی کہ عبادت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہوتا ہے تو لیکن دو بجے سے لے کے اثر کی نماز سے پہلے پہلے میرے یہ تین گھنٹے مسلسل کچن میں کام کرنے کے ہوتے ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی کام ہے میں اثر سے پہلے پہلے ختم کر لوں کیونکہ اثر کی نماز کے بعد جو تسبیح اور قرآن پڑھنے کا مزہ ہے وہ ایک اپنا ہی عبادت کا مزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے کام کرنا بھی نہیں ہوتا ہاں یہ ہے اگر کبھی تھوڑے بہت سموسے یا پکوڑے فرائی کرنے ہو تو وہ پھر میں پندرہ بیس منٹ پہلے ہی کرتی ہوں یعنی کہ افتاری سے دس پندرہ منٹ پہلے کچن میں جاتی ہوں اور وہ فرائی کر کے تو وہ لے آتی ہوں تو یہ گھر کے جو چھٹ چھٹے کام ہیں اسی وجہ سے پینڈنگ رہتے ہیں کہ انسان کے وہ سستی ہوتی ہے کچھ روزہ رکھا ہوتا ہے آپ لوگ یہ کہتے ہوں یہ کام کر لیں یہ کام کر لیں اچھا جی ہمارا رمضان پندرہ روزے جیسا کہ گزر چکے ہیں بس اب لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جی بازار کا روک کرنا ہے اور شاپنگ کے لیے نکل جانا ہے یعنی کہ جو لاسٹ اشرہ ہوتا ہے نا رمضان کا اس رمضان کے لاسٹ اشرے میں بس جلدی جلدی ہوتا ہے افتاری کی اور بازار کا روک لوگ کرتے ہیں تو میرا دن تو اسی طرح ہی گزرتا ہے پھر کسی دن نیا و لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اور تب تک دعا میں یاد رکھے گا میرے جو افتاری کا سامان سب ریڈی ہو چکے ہیں رولز جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی گھر میں ہی بنائے تھے رول بھی بھرائی کر لیے ہیں اور دہی بڑے بھی فوڈ شارٹ بھی تیار ہو گئی ہے ٹینک بھی ریڈی ہے تو چلو جی مجھے دیں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور خوش رہا کریں خوش رکھا کریں اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کریں جو کہ ان چیزوں کے حق دار ہیں نئے و لوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک اجازت دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ